رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہ آئے ترین والا تو پیارے بجو آج ہم decimal division سیکھیں گے by 110 and 1000 اگر ہم ایک decimal کو 10 سے divide کرتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ decimal جو ہے وہ left shift ہو گیا اور 5.14 سے ہمارے پاس جواب آیا 0.514 تو ہم long division کرنے کی بجائے اگر mentally اس کو solve کریں تو ہم اشاریہ جو ہے اس کو ایک درجہ left shift کریں گے اگر ہم 10 سے divide کریں گے نیا نمبر جو ہے وہ چھوٹا ہوگا اگر ہم اس کو place value chart پہ رکھ کے دیکھیں تو 5.14 ہے 5 decimal سے right side پہ نمبر چھوٹے ہونے شروع جاتے ہیں تو اگر ہم اس کو 10 سے divide کریں گے تو یہ 0.514 آ جائے گا یعنی اشاریہ سے جو نمبر ہے اس نے ایک درجہ right shift کیا ہے ٹھیک ہے دونوں طریقے سے ہی ہیں اب آپ کے سامنے یہ problems ہیں آپ ان کو 10 سے divide کریں اس میں جو آپ نے decimal point ہے یا اشاریہ ہے اس کو one place left shift کرنا ہے تو آپ کے پاس نیا نمبر چھوٹا نمبر آ جائے گا اب یہاں پہ آپ ویڈیو stop کریں پہلے اس کو حل کریں mentally copy پہ لکھ لیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر نمبر جو ہے اس میں اشاریہ ایک درجہ left shift ہو گیا ہے 7.98 سے point 7 30021 سے 32 اور point 027 تو پیارے بچو ہمیں know your worth آپ نہیں ہیں سیت جانو ہر ایک کی ہر ایک کو اللہ تعالی نے ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیج ہے پہلے جانو پہچانو کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں میں نے دنیا میں کیا کرنا ہے میں نے کہاں جانا ہے ان سارے سوالوں کے جواب قرآن مجید دیتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ تم اللہ کے خلیفہ ہو ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور ہم یہ ٹیسٹ کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور ہمیں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد واپس اللہ کے پاس جانا ہے تو پیارے بجو ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑنا شروع کرو تو اس کے بعد اگر ہم ہندر سے ڈیوائٹ کریں تو آپ دیکھیں کہ ہندر میں دو صفر ہیں تو جب دو صفر آ جاتی ہیں تو اشاریہ دو درجے لیفٹ ہینڈ شفٹ ہو جاتا ہے تو اگر ہم اس کو پلیس ویلیو چارٹ میں رکھیں اشاریہ کو فکس رکھیں تو جو نمبر ہے اس کو اگر ہندر سے ڈیوائٹ کریں گے تو وہ دو درجے سیدھے ہاتھ شفٹ ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں ٹو پوائنٹ ایٹ ہے اگر ہم اسے ہندر سے تقسیم کر دیں تو ہمارے پاس پوائنٹ زیرو ٹو ایٹ آ جائے گا ہم نے اشاریہ سے دو درجے رکم کو رائٹ سائٹ پہ شفٹ کر لیا تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے اشاریہ کو آپ نے دو درجے لیفٹ کرنا ہے اور آپ کو اس کا جواب مل جائے گا آپ نے ان سارے جو تو پرابلمز ہیں ڈیوائیڈڈ بائی ہندرڈ آپ ان کو خود اپنی کوپی پہ لکھیں سال کریں اور پھر اس کے بعد اس کا جواب دیکھتے ہیں تو جتنی جتنی ٹو زیرو ہیں ہندرڈ میں تو جتنے زیرو ہوں گے اتنا ڈیسیمل پوائنٹ جو ہے وہ لیفٹ شفٹ ہو جائے گا اور نیا نمبر جو ہے وہ پہلے نمبر سے چھوٹا ہوگا آپ دیکھیں ایٹ پوائنٹ تھری فور پوائنٹ زیرو تو ایٹ سری فور بن گیا اور نائن ایٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ نائن ایک بن گیا تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ اگر ہم وان تھاؤزنٹ سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈیجٹ کو تو پھر کیا ہوتا ہے ڈیسیمل پوائنٹ کو اب دیکھیں کہ نیا نمبر جو ہے وہ اس میں اشاریہ جو ہے وہ تین درجے لیفٹ کو شفٹ کرے گا تھری پلیسیز تو پوائنٹ تھری جو ہے اس میں پہلے تین زیرو آ جائیں گی کیونکہ جو خالی جگہ ہوتی ہے اسے ہم زیرو سے فل کرتے ہیں اس کو اگر ہم پلیس ویلیو چارٹ میں دیکھیں تو پوائنٹ تھری ہے تو آپ نے تین درجے رائٹ پہ نمبر کو شفٹ کرنا ہے اور بیچ میں جو خالی جگہ ہیں وہاں پہ زیرو لگا دینا ہے اگر آپ ڈیسیمل پوائنٹ کو فکس رکھتے ہیں تو دونوں نمبر سہی ہیں تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہم جو خالی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ صفر لگا دیتے ہیں تو اب آپ کے سامنے میں یہ پرابلم رکھ رہی ہوں آپ نے ان سارے نمبر کو وان تھاؤزن سے ڈیوائیڈ کرنا ہے اس کو اپنی کوپی پر لکھیں اور آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ اشاریہ کو تین درجے لیفٹ کرنا ہے اور جو خالی جگہ ہے وہاں پہ زیرو فل کرنا ہے تو آپ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اس کو اپنی کوپی پر اٹھا لیں اور اس کے بعد اس کا آنسر چیک کریں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے ہر نمبر کو جب وان تھاؤزن سے ڈیوائیڈ کیا تو تین زیرو ہیں تو ہم نے ڈیسیمل پوائنٹ کو تھری پلیسز لیفٹ شفٹ کیا تو جو یاد رکھنے کی باتیں ہیں کہ ایک زیرو ہو تو ایک پلیس لیفٹ شفٹ ہوگا دو زیرو ہو تو دو اور تین زیرو ہو تو تین درجے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے فائی پوائنٹ وان فور کو ہم سے ٹین سے ہنڈر سے اور وان تھاؤزن سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ ڈیسیمل پوائنٹ ہے وان ٹو اور تھری پیسز ترتیب سے شفٹ ہوتا ہے امید ہے آج آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں